ایک میسیج اس میں اور ہے کہ بیوی کا پیسہ اپنا پیسہ نہیں سمجھ میں آئی بار کبھی یہ نہیں کرنا کہ she is my wife لے ہو پیسہ بیوی کا پیسہ بیوی کا پیسہ ہے میں کوئی جھگڑا کرا کے نہیں جاتا خیصر بار سے جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کا حق ہے اگر ان کا پاس پیسہ ہے تو ان کا پیسہ ہے یہ نہیں کر سکتے کہ بیوی کا پیسہ لے لو استعمال کر لو ارے جب بیوی کا پیسہ نہیں لے سکتے تو لوگوں کا کیسے لے سکتے کیا آپ بول رہا ہوں میں لوگوں کا کیسے لے سکتے مومن بھائیوں کا کیسے لے سکتے جب اپنی اون وائیٹ کا پیسہ تم نہیں لے سکتے ایک روپیہ بھی اگر کسی کا لیا ہے تو اس کا جواب دینا ہے یہ یاد رکھ اگر کسی سے کوئی پیسے بارو کیے میں جنرل میسیج دے رہا اگر تم نے کسی سے بورو کیا تو تم پر لازم ہے وہ واپس کرو ہنڈر پرسن لازم ہے واپس کرو یہ نہیں بول سکتے اس کو کیا ضرورت ہے میں کیوں دوں نو حرام ہے حرام ہے پھر تمہاری عبادتیں خبول نہیں ہوں گی دوستو یہ چیزوں کو سیکھنا ہے کہ اگر یہ عادت ہماری کمیونٹی میں ہر لڑکا لڑکی عورت مرد میں آ جائے تو اسلام کا جو ماحول ہے وہ تمہارے گھروں میں ہو جائے آج کتنے کیسے سے کہ بھائی کا بیسہ لے کے بیٹھ گئے بہن کا بیسہ لے کے بیٹھ گئے پروپرٹی پہ خفضہ کر لیا اور پھر مسلمان پھر مومن حرام ہے ایون ایون تم کسی کے بھاڑے کے گھر میں ہو میں آپ کی لینگویج میں بول رہا رنٹیڈ ہاؤز میں ایک روم کا ہی بھاڑا ہے اور مالی کے مکان بولتا کہ اب آپ خالی کر دیں آپ بولیں میں تو دس سال بیس سال سے ہوں یہاں پہ کیا ضرورت ہے مجھے خالی کر میں نہیں کرتا آپ نے اگر یہ کہا ہے کہ میں نہیں کرتا اور مالی کیا بول رہا کہ خالی کرو آپ کا معلوم ہے اس میں نہ تمہاری نماز خبول ہے نہ روزہ خبول ہے نہ وزول خبول ہے اتنا ساکھ لوگوں میں کسی کا پیسہ اپنا پیسہ نہیں ہوتا تمہارا پیسہ تو اب میں آپ کو بومبے کا ایک باشا سنا تھا میرے ساتھ ہوا آج سے آٹھ دس سال پہلے شد پندرہ بھی سال سے یہ اشرا پڑھا گلستان کا تو گلستان کے اشرا میں میری ٹاپک تھی لائف آفٹر ڈیتھ یہ تو شکر کرو کسر بھاگ میں نہیں پڑھا ہونا لائف آفٹر ڈیتھ یہ یوٹیوبے مدی سے ہیں سن لینا ہے مننے کے بعد والی زندگی وہاں بہت اچھا ہے کہ انسیڈنٹ بھی ہو گیا میرے ساتھ جب میں وہاں پہ یہ لائف آفٹر ڈیتھ پڑھ رہا تھا آئی تنک بارہ چودہ کی بات ہے تو تین چار دن کے بعد ایک گروپ آیا میرے پاس یوت کا لڑکے لڑکیوں کا آکے کہنے لگے کہ مولانا what are you doing راتوں کی نہیں نوڑی بھی ہے بستر لہت نظر آرہ خبر نظر آری گریب نظر آرہ آپ صرف موت 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 لے کے بڑھے ہوئے ہیں آپ زندگی کی بات کرو نا کیا موت کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا یہاں آنسر کرو ہی یا کل ممبر سے آنسر کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ممبر سے بولی تو ممبر سے میں گروستان کے عشوے میں میں نے بولا تھا کہ یہ گروپ آیا تھا میرے پاس فورے یود کا and they want me to change the topic وہ لوگ بل رہے کہ موت موت لے کے کیا پیٹے زندگی کی بات کرو میں نے ان کو پلڑ کے کہا بھائی سنو آپ موت بول رہے میں تو زندگی کی بات کر رہا آپ اس کو موت سمجھ رہے میں کیا کروں اس لیے کہ علی والے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے موت کے بعد والی زندگی امام علی کے شیعوں کی ہے اس لیے کہ کجنے تو کم از کم علی کے جلوے تو دیکھو گے مولا علی کے جلوے تو دیکھو گے تو وہاں پر لائف آف ڈر ڈرک کی مجلسوں میں میں نے یہ بات بولی تھی تو پانچویں یا چھتی مجلس تھی وہ لوگ میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہے خیصر باگ میں ہم لوگ وہاں پہ مجلس سے پہلے میں نیچے ایک گھر تھا وہاں کے جو ہورسٹ ہے ابھی بھی بیٹھتا ہوں گے گھر پہ اس وقت بھی بیٹھا ہوا تھا سب لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی یا دادر پہ یا کہیں پہ بومبے میں کی رہنے والی تھی ایرانی خاتون تھی اب وہ پونے میں آج کھانم میں ان کے گھر میں بیٹھ ان کے گھر میں بیٹھ کے ہم چائی پی رہے تھے مجلس سے پہلے جیسا یہاں پیتے ہیں وہاں پی رہے تھے تو وہ خانم آئی اور خانم آکے انہوں نے پکارا کہ مولانا دیو تو ان لوگوں نے کہا ہاں مولانا یہی ہے آکے you know you believe it میں میمبر سے بول رہا پوری دنیا سن رہی سر ہو سکتا خانم بھی پونے میں سن رہی ہوگی اس عورت نے آگے کہا کہ مولانا تیس چالیس پچاس سال وہ کرے ایکزیکٹ فکر مجھے یاد نہیں ہماری یہاں پہ ہوتیل تھی دادر میں یا کسی ایڈیا میں اور پچالیس سال پرانی پروپٹی ہے بہترین ہوتیل چل رہی ہے ہماری ایرانی ہوتیل میں نے کل رات میں مجلس کے بعد اپنے بچوں کو بلا کے بلا یہ مالک کئی دن سے بھیجے پڑا وائے چھوڑ دو اب میں اس ہوتیل کی نہیں رہتی میں چھوڑ رہی کروڑ روپے کی پروپٹی ہے کروڑوں کی اس نے کہا کہ اگر میں رہوں گی اب میں مر جاؤں تو حساب تو مجھے دینا ہے کل کی مجلس سنی کہ پیسہ کسی کا کھا جاؤ گے تو کیا حشر ہوگا نیچے ایک مجلس سے اس نے کروڑ روپے کی پروپٹی چھوڑ کے وہ پونے چلی گئے آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں آپ سونجو لوگوں کو ایسے اثر ہو رہا ایک روپیہ بھی نہیں لینا کسی کا